دوستوں اسی سورج پلٹ کے آ گیا دوستوں سوچو سورج پلٹ کے آ گیا کسی کو مغرب پڑھنی تھی کسی کو افتاری کرنی تھی کسی کو گھر سے جانا تھا کسی کو گھر پہ آنا تھا سورج پلٹ گیا تو کیوں پلٹا تو یہی جواب دے گا کہ کیسے نہ پلٹا اللہ کے نور کیا نورانی ہاتھ جوڑ گیا تھا کیسے نہ پلٹا کیسے نہ پلٹا دوستوں بڑا مشہور قصہ ہے حضرت مولا علی کا بڑا مشہور قصہ ہے کہ سرکار گود میں آرام فرما رہے تھے وہی نازل ہو رہی تھی یہ سورج کا قصہ ہے علماء جانتے ہیں کہ وہی نازل ہو رہی تھی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا حضرت مولا علی کی اثر قضا ہو گئی ہے نا سرکار بیدار ہوئے فرمایا اصل لیتا یا علی ابھی نماز نہیں پڑی فرمایا اللہ یہاں تک رک جاؤ کہا میں نے ابھی نماز نہیں پڑی یہاں تک رک جاؤ اب اس کے بعد تو معلوم ہے کہ سرکار نے دعا فرمائی اور سورج وہاں پس پلٹ کیا گیا یہ تو موجزہ ہے نا اب آؤ مولا علی کی نکتے نظریے سے دیکھیں کہ حضرت مولا علی کے پاس اس وقت دو راستے عدبِ دلیل عبادتِ مدلول یعنی عدبِ احترامِ رسول ایک طرف یہ کہ میں سرکار کو اٹھا کے نماز پڑھوں اور ایک طرف اثر کا وقت ختم ہو رہا تھا اب بتاؤ کہ مولا علی کرتے کیا ہیں مولا علی کرتے کیا ہیں ان سے بڑا کوئی فقی ہے ان سے بڑا کوئی محدث ان کی خاموشی بھی ایک فتوہ ہے وہ اگر خاموش بھی رہیں تو بھی ایک فتوہ ہے تو مولا علی کی خاموشی یہی بتا رہی تھی کہ میں اثر میں نے نہیں پڑھی پھر بھی میں عبادت میں تھا اس کو سوچو خطا وہاں ہوتی کہ اثر نہ پڑتا میں تو عبادت میں تھا بس فرق یہ تھا کہ میں نے وہی ادا کی جو افضل تھی میں نے وہی ادا کی اثر اور عدو اعترام رسول میں جو افضل وہی میں نے ادا کی فرق یہ تھا کہ اگر اثر پڑتا تو قبلے کی طرف چہرہ ہوتا یہاں کعبے کے قبلے کی طرف چہرہ ہے تو دوستوں تو دوستوں بولتی ہوئی دلیل ہے بولتی ہوئی دلیل ہے یہ بولتی ہوئی دلیل ہے تم غلط سمجھوگے سیدھا راستہ دکھائے گی غلط سمجھوگے سیدھا راستہ دکھائے گی بھٹک جاؤگے درست کرے گی اس کے قریب اگر تم عبادت کی جذبے سے آگے تو فوراں کہے گی انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں عبادت اللہ کی کرو رسول کی نہیں انا بشرم میں بشر ہوں عبادت خدا کی کرو بشر کی نہیں اگر غلطی سے اپنی طرح سمجھ لیا فوراں کہے گی انا قاسم میں باتنے والا ہوں اللہ اٹھا کرنے والا ہے تم میری طرح ہو ایوکم مسلی تم میری طرح ہو اس کی حقیقت تو سمجھنے چلے تو فوراں کہے گی لم یاری اپنی حقیقت ان غیر ربی میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو دوستوں جملہ ہے یہ کیسی دلیل ہے یہ ایسی دلیل ہے جس کی حقیقت کو تم سمجھ نہیں سکتے اور ایسی دلیل ہے کہ بغیر سمجھے خدا تک پہنجھ نہیں سکتے یہ کیسی دلیل ہے کہ جس کی حقیقت کو تم سمجھ نہیں سکتے اور بغیر سمجھے خدا تک پہنچ نہیں سکتے تو دوستوں اس کو سمجھو بھی اور اپنی حدیں بھی سمجھو تو دوستوں ہم کریں کہ ہم وہی کریں گے جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہم مان لیں گے ہم نے دلیل مان لیا اب آپ جو منوائیے ہم مانتے رہیں گے ہم نے آپ کو دلیل مان لیا دوستو وہ بڑا مشہور قصہ ہے حضرت صدیق اکبر کا اپنے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں پہلی وحی کے بارے میں سنا تو رسول کو مان چکے تھے وہ یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ اسلام کیا ہے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ دین کیا ہے یہ نماز کیا ہے یہ زکاعت کیا ہے بلکہ یہ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو مان چکا ہوں کلمہ کون سا پڑنا ہے کلمہ کون سا پڑنا ہے میں تو آپ کو مان چکا ہوں آخری بات کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا پھر خطیب آزمِ ہند کا خطاب ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے سنن نبی دعوت میں کتاب الشہادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا بڑا مشہور قصہ گھوڑا خریدا اب یہی ہے کہ مان لو جو کہیں مان لو اب گھوڑا خریدا کہا بعد میں آ کے لے جاؤں گا اب جب سرکار واپس گئے تو وہ مکر گیا مکر گیا کہا یا تو پھر سے رقم ادا کریے یا گوالہ اتفاق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی سے وہ گھوڑا خریدا تھا تو اتفاق سے اس کو کوئی موجود نہیں تھا اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے اب میں کسی ادھر ادھر کی عقیدے کی بات نہیں میں ایک صحابی رسول کی عقیدے کی بات کر رہا ہوں اس کو غور سے سنو تو حضرت خزیمہ نے جب ساری باتیں سنی تو کہا میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں مطلب میں بکا ہوا میں بکا ہوا ہوں آپ کا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے میں بکا ہوا ہوں آپ کا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے بہرحال گھوڑا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا مل گیا اس کو مختصر انداز میں سنی اس کو گھوڑا مل گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے گواہی دے دی کہاں سے کہ جب تم موجود نہیں تھے اب یہاں بھی رسول خوب جانتے ہیں کیوں گواہی دی اس نے ان سے کیا چھپا ہے ان سے کیا چھپا وہ خوب جانتے ہیں یہی اس کی بنیاد ہے گواہی اس کی بنیاد ہے یہ آج گواہی نہ دیتا تو فنا ہو جاتا ختم ہو جاتا تو کہاں کیسی گواہی کہاں بی تصدیق کا یا رسول اللہ آپ نے تصدیق فرما دی آپ نے کہہ دیا یہی میرے لئے کیا مطلب یا رسول اللہ جب بغیر دیکھے بغیر دیکھے آپ کے قول پہ میں نے خدا کو مان لیا تو یہ کیوں نہ مانوں آپ نے ایک گھوڑا خریدا ہے تو یہ کیوں نہ مانوں آپ نے ایک گھوڑا خریدا ہے دوستوں ہم نے جنت و جھنم کو کہاں دیکھا رسول نے کہاں مان لیا ہمیں کیا پتا قرآن کیا رسول نے کہاں مان لیا جو کہا حدیث ہم نے کہا یہ آپ کا قول ہے ہم کو جو جو رسول نے کہا مان لیا دوستوں اس دلیل کو مان لو ایسے مان لو کہ جو یہ کرے وہ تم کرو جب قبلہ بدلے تم بھی قبلہ بدل دو جیسا جو کرے اسی کی اطاعت کرو جیسے نماز پڑے تم بھی نماز پڑو دوستوں یہی میرا مقصد تھا تمہیدی تخریر کا اب انشاءاللہ حضور خطیب آزم کا خطاب ہوگا میں یعنی اپنی کیونکہ حضور محدث آزم کے خاندان سے میرا تعلق ہے اور میں پر پوتا ہوں میں پر پوتا ہوں پر ظاہر نہیں ہے اس وقت انشاءاللہ کسی اور وقت میں دکھاؤں گا ارے کیا کہنا اچھا ہے اچھا ہے زوبانے اور دوستوں میں کچھ باتیں بس دو منٹ کے لئے آپ سب کو گواہ بنا کے میں دعا کی درخواست میرے دادا حضور مفقر ملت کے لئے حضرت سید حسن مسننہ انور کی رب العالمین ان کو صحت عطا فرمائے اور نمی عمر عطا فرمائے کہ وہ دن بھی ہم دیکھیں کہ جب سرکار یہاں بیٹھے رہیں اور ان کے سامنے مجھے دو الفاظ بولنے کا موقع ملے اور اور والد گرامی کی صحت کے لئے بھی خصوصی دعاوں کی درخواست میں کرتا ہوں اس لئے کہ حضرت کی سائے کی ہم سب کو ضرورت ہے اور آپ کی لمبی عمر اور اچھی صحت کی ہم سب ہی کو ضرورت ہے حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا حاضر سب کی حاضری قبول و منظور ہو اور رب العالمین ہم سب کو سیدھا راجتے پہ چلنے اور چلانے کی توفیق اطاف فرمائے و آخری دعوانا بن جاتا ہے گلاب کے پھولوں کو خوشبو باٹنے کے ترقیب سے کوئی نہیں آگاہ کرتا ہے یہ کام خود اس کے ذمہ ہو جائے کرتا ہے رب العقادی سرکار بہت دیس عظم عالم کی اس المول نشانی سے دین المتین کی خوب خوب خدمات انجام میں مکن توفیق اطاف دعا کریں حضور شیخ طلیق محمد علامر سگری مخدوم غرامی رہوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق اطاف رمائے